نمسکر دوستو جائے فیچر میکر ایک پر پھر آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو فیچر میکر جتنے بھی بادلے جتنے بھی پریشانیوں کے بادلتے وہ دیرے دیرے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو جو 18 تاریخ کو جو کوٹ میں سنوائی تھی اس کے بارے میں اس کے بارے میں کیا ہوا کوٹ میں اس کو آپ دھیان سے سنیے 18 تاریخ کو فتہ واد پولیس نے جو فتہ واد کوٹ میں جو سنوائی تھی اس میں پولیس نے اسی رادے شام جی کی اور سی ایم ڈی سندر شینی کیوں ریمانڈ کی ریمانڈ کی تھی کہ اس کی ریمانڈ اور بڑھائی جائے لیکن کوٹ نے یہ خارج کرتے ہوئے بول دیا کہ اب اس سے زیادہ کوئی ریمانڈ نہیں دیا جائے گا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں 19, 20 اور 21 تین دن کے چھٹی ہے دوستو تین دن سرکاری چھٹی ہونے کی کارن کوئی کام نہیں ہو سکتا لیکن بائیس تاریخ کو بائیس تاریخ کو سائیوراباد تیلنگانہ میں جو کیس چلنا تھا اس میں معمولی سی جانچ کے لیے وہاں سی ایم ڈی سی رادے شام جی کو اور سندر شینی جی کو بلایا گیا ہے کیونکہ وہ دو کیس ہے ان میں بیل مل سکی ہے لیکن دو کیس ہے بھی پینڈنگ ہیں ان میں ان کے لیے ان کی جانچ چل لیا تو ان کے لیے صرف فوشتہ اس کے لیے بلایا جا رہا ہے نیکس ڈیٹ دوستو فتح واد میں ہیں 26 تاریخ کی نیکس ڈیٹ ہے اس ٹیم ہمیں وشواس ہے لگ بگ لگ بگ کی بیل مل جائے گی اور بیل ملنے کے بعد آپ کے پیریہ سی ایم ڈی سی رادے شام جی اور ایم ڈی سی سندر شینی جی آپ کے بیچ میں ہوں گے اور جلد ہی کمپنی پھر سے سٹارٹ کرنے کے لیے کاریر کریں گے اور اب بات کرتے ہیں دوستو پی آؤٹ کے بارے میں پی آؤٹ کب ملنے والا ہے دوستو سب سے بڑی بات ہے سب سے زیادہ کومنٹ اسی بات پہ آ رہے ہیں لوگوں کے کہ پی آؤٹ کب آئے گا دوستو اتنے گورانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ کمپنی پہ جو ایلیگیشن لگے ہوئے تھے وہ لگ بگ دیرے دیرے کم ہو رہے ہیں اور جو پیچھے ساجیس ہے اس کے بارے میں پردہ فاس ہو رہا ہے کہ کس کی ساجیس ہے کیونکہ پیچھے ابھی ابھی دو دن پہلے نیو جائے تھی کہ جو ہیدر آباد تلنگانہ میں جو کیس ہوئے تھے ایک کے بعد ایک اس لیے ہوئے تھے کیونکہ سری رادشام جی کو اور سندر شینی جی کو بیل نہ ملے پہلے ایک ہوا جب کیس کمجور ہوا تو دوسرا کر دیا گیا دوسرا کیس میں جب بیل ملنے کا ٹائم ہو گیا تو تیسرا کر دیا اس طرح دوستو ساجیس کے طرح کیس کیے گئے تھے اب تو کوٹ کو پتہ لگ چکا ہے کہ اس کے پیچھے ساجیس ہے اور وہ جلد سے جلد کاروائی کر رہی ہے اور جتنے بھی جلد ہوسکے ڈیسیجن وہ ضرور دے گی اب دوستو ہماری نظر ٹھیکی ہے چھبیس تاریخ کی جو فتہ واد کی ڈیٹ ہے اس کے اوپر ہمیں وشواس اور پورا بروسہ ہے کہ کوٹ جلد ہی سری رادشام جی اور سندر شینی جی کو بیل دے کے اور پھر سے کمپنی کے جتنے بھی جانت پر تار پوری کر کے جلد سے جلد کلین چٹ دینے کی ویچار میں ہیں اور دوسری طرف شرصہ ایسائیٹی کی بات کریں شرصہ ایسائیٹی کو جو جانت کر رہی ہے ہریانہ کی شکایتوں کی دوستو اس میں جانت سب سے بڑی خوشکوری تو ایسائیٹی نے یہ دی ہے کہ فیچر میکر کے جتنے بھی نومس ہے یا پھر نیم ہوں اس کو پڑھ لیا گیا ہے اور جس نیموں پر فیچر میکر کمپنی کاریہ کر رہی تھی اس کے حساب سے انہوں نے لگ بگ لگ بگ ڈیسائیٹ کر دیا ہے کہ فیچر میکر کمپنی پروڈکٹ بیس کمپنی ہے نیا کی چٹ فنڈ کمپنی ہے دوستو یہ ایلیگیشن یہ جرم لگا ہوا تھا کہ چٹ فنڈ کمپنی ہے یہ بہت ہی گلت ایلیگیشن تھا کیونکہ کمپنی چٹ فنڈ نہیں ہے سرپ پروڈکٹ بیس کمپنی ہے اور دوستو اب یہ جو ایلیگیشن ہٹنے کے بعد تو سب سے زیادہ یہ وشواس ہو گیا ہے کہ کمپنی کے اوپر جو لگ بگ لگ بگ 80% 80% جو جرم تھے وہ لگ بگ ختم ہو گئے کیونکہ چٹ فنڈ کے معاملے میں اگر کمپنی کا نام دائرے میں آتا ہے تو وہ لگ بگ بگ جتنی بھی کمپنی آیا ہے آج تک چٹ فنڈ کی وہ سب بند ہوچ گئے لیکن کمپنی کو پروڈکٹ بیس جو کمپنی کے سی ایم ڈی نے سٹارٹ کی تھی پروڈکٹ کے حساب سے وہ پھر سے شو کر دیا گیا ہے اور پروڈکٹ بیس کمپنی کوٹ میں بھی یہ لگ بگ فائنل ہو جائے گا کمپنی پروڈکٹ بیس ہے اور کمپنی اپنا کاریہ کر رہی ہے وہ پروڈکٹ کے ڈریکٹ سیلنگ کے تروں کر رہی ہے جتنے بھی ڈشٹیبوٹر ہے جتنے بھی نویسک ہیں جتنے بھی کرمچاری ہے فیچر میں کر کے دوستو میری آپ سے یہ آسا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں سیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لاسٹ میں بولوں گا کومنٹ میں اگر آپ کا کوئی کومنٹ ہے تو وہ ضرور پوچھئے کومنٹ بوکس میں ضرور لکھئے اور جے فیچر میں کر جے رادے شام کومنٹ بوکس میں لکھنا نہ بولے جے فیچر میں کر دوستو جیسے ہی کوئی نئی لیٹس نیوز آتی ہے میں آپ کو ضرور شیئر کیوں ہوں جے ہند جے وار جے فیچر میکر جے رادے شام جے ونسی جے وارے شامل جے وارے شامل جے وارے شامل جے وارے شامل